سیاتیف جوان پرمود کمار کی ویڈیو نے 36 گل سے لے کر اتر پردیش تک حکم مچا دیا ہے لیسل ہاتھرہ سے زلے کے رہنے والے پرمود کمار نے ویڈیو بنا کر اتر پردیش کے سیم یوگی عادتنات سے گوہا لگائی ہے جس میں اس نے پشتینی زمین کو رشتداروں کے قبضے سے مقت کرانے کے گوہا لگائی پرمود کمار نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر اسے تر پردیش پرشاسن سے مدد نہیں ملی تو وہ بھی پان سنگ تومر کی طرح باغی بننے کو مجبور ہو جائے گا حالانکہ اس بارے میں ہاتھرس زلہ پرشاسن کے عادکاریوں سے پوچھا گیا تو وہ فیلحال ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی جانچ کی بات کہہ رہے ہیں جبکہ جوان کا دعویٰ ہے کہ وہ پہلے ہی عادکاریوں کے گوہا لگا چکا ہے لیکن اب تک اس کی شکایت پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے مجبوری میں ویڈیو بنا کر وائرل کرنا پڑا لیکن تین مہینہ کے اندر مجھے ابھی تک یا میرے سیو صاحب کو ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا میرے گھر والوں کو میرے بھائیوں کو بھو لوگ چودہ پندر ہیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں کاروائی کر کے آگرہ لکھناو ایکسپریس سوہی پر اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ پڑا سمتھا شیوہ یادت پھولنے میں پڑھو گیا ہے شیوہ چاچا پر زمین ہڑپنے اور پریجموں سے مارپیچ کاروپ اس ویڈیو میں لگایا جا رہا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں پولش پریشیہ آسن کیا کاروائی کے بعد کہہ رہا ہے جو میں آپ کو بتا دوں یہ پورا محاملہ یہ ہے کہ جو نسل شیطر پولم پر لی ہے وہاں 74 بٹالین سی ارپیو کا یہ جوان ہے پرموٹ کمار بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتر پردیوش کے ہاتھ رش دیشتک ہوئی جہاں کا یہ نیوازتی ہے وہاں پر کچھ دبنگ اس کی زمین کو ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پریوار کے پر حملہ دیکھیا ہے جس کا آنا موسران نے کیا گیا ہے حالا کہ ابھی تب کھل کاروائی ہوا نہیں ہے جس کے لیے یہاں کافی پریشان نظر آنا تھا جوان تو اس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جب میں نقصر سے لوہا لے سکتا ہوں خیتر کی سرکشہ کے لیے تو جرور اپنے پریوار کی سرکشہ کے لیے میں پانسنگ ٹومر بھی بن سکتا ہوں چلی بہت شکریہ اپنا ہم جانکارے کے لیے